بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الولین والاخرین وعلا آلہی واسحابی اجمائین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلہم وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ عَوْلٍ مِّنَ الْأَهْوَالِ مُقْتَحِيمِ مُنَزَّهٌ اَنْ شَرِيقٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَلُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَكْوَالِ وَالْكَلِيمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِأَنفُسِنَ مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَمِ ربِّ صلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ قُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالى جل جلاله وَعَمَّ نَوَالُهُ وَاتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَذَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ کی حمد و سناء اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبہ جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہِ وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمِ کے دربارِ گوھر بار میں حضیعت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کے زیرِ احتمام اٹھائیس میں سالانہ فامدین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں میری دعا ہے خالقِ کائنات جلہ جلالہ ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ربِ ذوالجلال اسلام کو ہر طرف غلبہ عطا فرمائے قرآنِ مجید برحانِ رشید میں ربِ ذوالجلال نے دعا کے بارے میں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو یہ بتا دیں کہ میں قریب ہوں اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَان میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں وہ جب بھی مجھ سے دعا کرے تو خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے اپنی طرف سے یہ اعلان کر دیا امومِ اوقات کے لحاظ سے کوئی بھی ایسی گھڑی نہیں کہ جب اللہ کا دروازہ بند ہو اور اس ٹائم دعائیں نہ سنی جاتی ہوں اور اجابت نہ ہوتی ہو بلکِ قرآنِ مجید برحانِ رشید میں ربِ ذُل جلال نے یہ اعلان کر دیا اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروا دیا کہ میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں دوسری جگہ خالقِ کائنات فرماتا وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُمْ کہا تمہارے رب نے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا یعنی جس نے دعا قبول کرنی ہے وہ خود ہی حکم بھی دے رہا ہے کہ تم مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا دعا امتِ مسلمہ کے پاس بندگانِ خدا تعالیٰ کے پاس ایک بہت بڑا سہارہ ہے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں امام حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء سلاح المومن کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے یعنی مومن کو بڑا سہارہ اور قوت حاصل ہے دعا کی وجہ سے یعنی ایک مسلح بندہ اور ایک غیر مسلح ان میں بہت فرق ہوتا ہے تو ربِ ذو جلال نے مومن کو کافر کے مقابلے میں یہ اسلحہ دیا ہے کہ مومن تنہا نہیں مومن کے پاس دعا کا ہتھیار ہے جو اسے اٹھانا بھی نہیں پڑتا کہ اسے بوجھ لگے خریدنا بھی نہیں پڑتا جو پرانا بھی نہیں ہوتا بلکہ اہلِ ایمان کا یہ ہتھیار یعنی ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے اگر بندہ سوچے تو یعنی صرف دعا پاری ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ اس نے ہمیں دعا کی یہ دولت اتا کی ہے تو اس پر بھی پوری زندگی اس نعمت پر بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی یعنی خوبصورت لفظوں میں دعا کا تعرف کروایا اور فرمایا سلاح المؤمن دعا مؤمن کا ہتھیار ہے اسی بنیاد پر ہمارے فکہ ہنفی کے بہت بڑے امام ہوئے ہیں امام ابن ہمام انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا سلاح المؤمن فی الدعاء و ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث جو دعا کیا تعرف دوسرے انداز میں کروایا تو فرمایا وَعِمَادُ الدِّين دعا دین کا ستون ہے یعنی مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور تیسرے نمبر پر فرما وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے یعنی یہ تینوں جو تعرف ہیں حد درجہ جامع اور خوبصورت تعرف ہیں کہ ایک دعا بیق وقت مومن کے لیے اس کی حیثیت اسلحہ کی ہے دین کے لحاظ سے وہ حیثیت ستون کی رکھتی ہے اور اس سے فیضان زمین وآسمان میں بھی ہے کہ دعا کی وجہ سے زمین وآسمان منور ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علی وآلہ نے ارشاد فرمایا لئیس شیع اکرم علی اللہ من دعا بڑھ کے کوئی اور چیز زیادہ عزت والی نہیں یعنی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اکرم چیز دعا ہے اسی بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علی وآلہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بھی روایت کرتے ہیں جو کہ جام ترمزی ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے کہ مَلْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْبَبْ کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا ربِ ذُلجلال اس پہ ناراض ہوتا ہے یعنی اللہ اس پہ غضب کرتا ہے غصے میں آتا ہے کہ اس نے مجھ سے سوال کیوں نہیں کیا ویسے یعنی یہ عبد اور معبود میں یعنی فرق ہے کہ دنیا میں کوئی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو بالاخر اخت جاتا ہے منگتوں سے سائلین سے لیکن اللہ کی یہ شان ہے جو جو اس سے نہ مانگے تو خالق کائنات جلل جلال اس پہ ناراض ہوتا ہے دعا کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ جو مسلمان جو بھی مسلمان دعا کرتا ہے رب اس کو اس دعا کے عوض میں عجر ضرور عطا فرماتا ہے یعنی کوئی بھی فرد بشرتے کے مومن ہو یعنی ایمان کی شرط ہے اس میں روح زمین پر کسی صدی کا بھی ہو فرما جس وقت وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ناکام نہیں ہوتی خالی نہیں جاتی بلکہ کسی نہ کسی معنی میں اجابت اور قبولیت ضرور ہوتی ہے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی شرط ہے کہ ہو تو مومن اور ساتھ کسی گناہ کے کام کی دعا نہ کر رہا ہو یا قطع رحمی کی دعا نہ کر رہا ہو ان سے ہٹ کر کوئی دعا کرے تو رب ذو جلال اس دعا کے بدلے میں اسے عجر دیتا ہے یا پھر جو وہ مانگ رہا ہے اگر اسے نہ بھی ملے تو خالق کائنات جل جلال ہو اس دعا کی وجہ سے اس کا کوئی دوسرا غم یا نقصان اس سے دور کر دیتا ہے یعنی جو اس نے مانگا تھا وہ اگرچہ نہیں بھی ملا لیکن دعا پھر بھی رائے گا نہیں گئی دعا کی وجہ سے رب ذو جلال نے اس سے کوئی مسئیبت ٹال دی یا اس کا کوئی جو آئندہ کوئی غم آنے والا تھا اس غم کو دور کر دیا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد روایت کرتے ہیں جو جامع ترمزی میں اسی مضمون کی تفصیل ہے اس حدیث میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کی دعا یعنی مومن اس انداز ملے گا اور ضرور ملے گا یعنی اس کی دعا ناکام نہیں ہوگی فَإِمَّا أَيْن يُعَجَّلَ لَهُ فِي الدُنْيَا وَإِمَّا أَيْن يُدَّخَرَ لَهُ فِي الْآخِرَا کہ مومن کے لیے یا تو دنیا میں ہی جو اس نے مانگا ہے وہ مل جائے گا اور یا پھر دعا کو قبول کر کے ربِ ذُلجلال اس کے لیے دے گا یعنی آخرت کے لیے یا اس کی ایک مانہ میں پراپرٹی بن چکی ہے اور اس کے لیے زخیرہ ہے وَإِمَّا أَيْن جُقَفَّرَ أَنْهُ مِن ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَادَا تیسرے نمبر پر ربِ ذُلجلال نے دنیا میں ہی اس کی دعا کی وجہ سے جتنی اس نے دعا مانگی اللہ نے اتنے گناہ معاف کر دیے یعنی یا تو جو اس نے مانگا ہو بہو وہی دنیا میں مل گیا اور اس میں اللہ کے ہاں اللہ کے علم میں یہ ہے کہ اس کے لیے وہ بہتر کیا ہے کہ دو دن بعد ملے یا دو سال بعد ملے یعنی اس کے لیے جو بہتر ہے اگرچہ یہ بظاہر سمجھ رہا ہو کہ مجھے تو اب ضرورت ہے اور وہ چیز بعد میں ملے لیکن ہو سکتا ہے آج کی اس کی ملی ہوئی اس کے اتوار میں خرابی لے آئے اور اس کے لیے وہ نقصان دے ہو تو اللہ دیتا ہے ضرور اور اس کے لیے جب بھلائی ہے اس وقت دیتا ہے یا پھر اس کی قبولیت یہ ہے کہ آخرت میں رب زلجلال اس دعا کا نتیجہ بطور زخیرہ اس کے لیے رکھ دیتا ہے یا پھر دنیا میں ہی خالق کائنات جلال جلال ہو اس دعا کی وجہ سے بندہ مومن کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگرچہ اس نے دعا گناہ معاف کروانے کے لیے نہیں کی تھی کسی اور مقصد کے لیے کی تھی تو رب زلجلال اس کا یعنی فائدہ یہ بھی اس کو دے دیتا ہے کہ یہ دعا خالی نہ ہو اس نے مجھے پکارا ہے تو اس کے بدلے میں کم از کم اس کو یہ دیا جائے اور یہ بھی چھوٹا عجر نہیں اور دعا کا بہت بڑا یہ فائدہ ہے حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر کے لحاظ سے یعنی تقدیر کے لحاظ سے فرمایا ایک تو وہ مشہور حدیث ہے جو حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ لا یرد القدر الا دعا کہ تقدیر کو رد نہیں کرتی مگر دعا یعنی تقدیر ایک چیز لکھی ہوئی ہے اسے اور کوئی چیز ٹال نہیں سکتی تقدیر کو مگر دعا جو ہے وہ تقدیر کو بھی ٹال سکتی ہے اس میں آگے پھر تقدیر کی جو اقسام ہے وہ ایک تفصیل ہے کہ کون کون سی تقدیر جو ہے وہ دعا کی وجہ سے بدلتی ہے اور کس انداز میں بدلتی ہے حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث روایت کرتی ہیں اس کا مضمون بڑا لذیذ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یغنی حضر من قدر ویسے تو یعنی کوئی بچاؤ تدبیر احتیاط پرہیز یہ تقدیر سے بندے کو بچا نہیں سکتی فرما وَدْدْعَاؤ يَنْفَعُ مِمَّا نَازَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِل دعا جو ہے یہ بندے کو فیدہ دیتی ہے اور دونوں صورتوں میں فیدہ دیتی ہے پہلی صورت یہ ہے کہ مسئیبت بندے پر مازاللہ آ چکی ہے اور اب اس نے دعا مانگنا شروع کی ہے کہ مسئیبت آئی ہوئی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ابھی آئی نہیں خطرہ ہے کہ آنا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ دعا میں دونوں لحاظ سے پاور ہے آئی ہوئی کو بھی واپس کر دیتی ہے اور جو ابھی آئی نہیں اس کو اس لحاظ سے روک دیتی ہے کہ وہ بندے پر آنا سکے تو یعنی دونوں لحاظ اس میں طاقت ہے کہ جو نہیں آئی اس کو روک سکتی ہے اور جو آئی ہے مسئیبت اس کو دفع کرنے اور اٹھانے کے لحاظ سے اس کا کردار ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے پر ایک مسئیبت اتر چکی ہے یعنی اللہ کی طرف سے جیسے اس پر لکھی ہوئی تھی وہ اللہ کی طرف سے اس کی طرف آ چکی ہے ادھر سے بندے نے دعا مانگ دی ہے تو مسئیبت کو رستے میں ہی دعا مل جاتی ہے دعا اس کو رستے میں اس سے ملاقات کر لیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سرکار فرماتے ہیں فَيَعْتَ لِي جَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَعْتَ لِي جَانِ قیامت تک ان کا یعنی لغوی معنی ہے یعْتَ لِي جَانِ کا جو پہلوان آپس میں کشتی کرتے ہیں کہ قیامت تک پھر دعا اور بلا کی آپس میں کشتی ہی جاری رہتی ہے یعنی بلا چاہتی ہے کہ میں بندے کی طرف آؤں دعا کہتی ہے کہ میں نہیں آنے دوں گی تو اس طرح آپس میں ہی ان کا مسئلہ رہتا ہے وہ بلا بندے کی طرف آ ہی نہیں سکتی اتنی پاور ہے دعا کے اندر کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَعْتَ لِي جَانِ کہ وہ ایتَسَارَان آپس میں ان کا مقابلہ جاری رہتا ہے یعنی دعا جو ہے وہ اتنی طاقتور اور پاورفل ہے کہ بڑی سے بڑی بلا جو ہے اس کے مقابلے میں رب زلجلال نے اس کو طاقت عطا فرما رکھی ہے دعا میں سب سے اہم چیز دعا کی قبولیت کے اقدامات ہیں کہ دعا قبول ہو دعا ضائع نہ جائے یعنی شرطیں اس کی پوری ہوں جو کہ شرطیں کے بعد پھر کسی نہ کسی کا عجر اس کو ضرور ملے گا لیکن اگر وہ دعا ہی ایسی ہے جس کی شرائط اسلامی نکتہ نظر میں نہیں پائی جا رہی مانگنے والے کے لحاظ سے یا دعا کے الفاظ کے لحاظ سے دعا کے مضمون کے لحاظ سے تو پھر وہ دعا ہی نہیں بنی کیونکہ جو دعا بن جائے گی شریعت اور پر دعا کہلائے گی اس کا تو کسی نہ کسی طریقے سے عجر مومن کو ضرور ملے گا اور پھر شرائط کے بعد جو مقصد چاہتا ہے اس مقصد کے لیے پھر مزید مومن کو احتمام کرنا پڑتا ہے اس سلسلہ میں آج خصوصی طور پر ہمارا موضوع ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جو امام تبرانی نے روایت کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جسے یہ پسند ہے کہ غم و آلام میں دکھوں اور مسائد میں اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے جسے یہ پسند ہے وہ کیا کرے سرکار فرماتے ہیں فَلْيُكْسِرْ مِنَدْ دُعَائِ فِرْرَخَائِ وہ نارمل حالات میں بھی کسرت سے دعا مانگا کرے یعنی سختی مشکل گبراہٹ اور نقصان بلا اور مسئیبت کے بھمر میں پنسا ہوا تو مانگتے ہی ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ قبولیت مشکل میں دعا کی قبولیت فوراً ہو جائے جسے گبراہٹ اور شدائد میں جس کی دعا کی قبولیت جسے چاہیے کہ میری دعا قبول ہو اللہ دستگیری کرے فوراً میری حاجت پوری ہو جائے اور مشکل میں انسان کو ایک منٹ اور ایک سیکنڈ بھی بہت مشکل ہوتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو عام روٹین میں یہ عادت بنانی چاہیے کہ وہ کسرت دعا کا احتمام کرتا رہے تو جب خوشی کے حالات میں خوش حالی میں نارمل حالات میں وہ کسرت سے دعا کرتا ہوگا تو اب اس کا رب ذل جلال کے دربار میں اس کا ایک کوٹہ بن چکا ہے قبولیت کا اب جس وقت ماز اللہ گبراہت آئے گی یا کوئی ایسی صورتحال ہنگامی ایمرجنسی ہوگی یہ مانگے گا تو وہ پہلی ساری دعائیں ترجیحن اس کی قبولیت کا باعث بنیں گی تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے بھی اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے باقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا کے الفاظ کے لحاظ سے اوقات کے لحاظ سے اور مختلف لمحات کے لحاظ سے بھی حکم دیا کہ میری امت زیادہ سے زیادہ مقبول دعاؤں کی وارث بنے مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا اذا سمیتم سیاہ دی کا اذا سمیتم سیاہ دی جب تم مرل کی اذان سنو لغوی معنی سیاہ کا چیخ نہ ہے مراد یعنی وہ جو اذان دیتا ہے تو پھر فَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ تو اس وقت اللہ کا فضل مانگو کیوں فَإِنَّهَا رَأَتْ مَالَكَا کیونکہ مرغ نے فرشتے کو دیکھا اور فرشتے کا موجود ہونا رحمت کی دلیل ہے تو اس بنیاد پر یعنی اب دعا کروگے تو وہ دعا جلد قبول ہو جائے گی اور یہ ایمان بالغیب پر ہے اور یہ اللہ کا اللہ کی تقسیم ہے کہ اشرف المخلوقات تو انسان ہے انسان کی یہاں کو فرشتہ نظر نہ آئے مگر مرغ کو نظر آ جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ یہ فَإِنَّهُ یوکِذُ لِسَّلَا یہ نماز کے لیے جگاتا ہے یعنی وہ جو سہری کے وقت کی اس کی آذانیں ہیں تو اس سے یعنی لبرل لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ جب مرغ کا بھی یہ لحاظ ہے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے تو اس کو برا بھلا نہ کہو تو ایک معزن جو حقیقت میں پانچ وقت جگاتا ہے یا پھر ایک دین کا خطیب مبلغ امام جو اس سلسلہ میں مرغ سے تو کہیں بڑا کام کرتا ہے تو اس کو کیوں بات بات پہ مرد الزام بنای جاتا ہے تو یہاں پر فرمایا یعنی دعا کیا وقت ہے فوراں اس نے دعا مرغ نے ازان دی ہے تم دعا کرو کہ دعا قبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم گدے کا ہنہنانا ہنگنا گدے کا جو ہے وہ سنو فتعوز باللہ من الشیطان تو پھر تم شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیوں فإنہا رعت شیطان کہ گدے نے شیطان دیکھا ہے اس بنیاد پر اس نے ہنگنا شروع کیا ہے تو یہ دونوں مواقع بڑے اہم ہیں یعنی دشمن کی آمد کا پتہ چل جائے بندے کو کہ مجھ پر حملہ کرنے والا آ گیا ہے تو ظہر ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے تو اس لحاظ سے گدے کا بھی فائدہ ہے اور یہ اس کی ایک جزوی طاقت ہے کہ انسان کی آنگ اور یہ ظاہر ہے کہ اس میں جو گدے کی آدات ہیں جو بندہ جس نے رکھا ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ ایک ہے اس کا ہنہنانہ بھوک کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے اس سے ہٹ کر جب وہ اچانک ہنہنہ پڑے تو وہ یعنی خاص اس الارم کا ہنہنانہ ہے کہ شیطان آ گیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے لیے حد درجہ مہربان ہیں تو ہر لحاظ سے امت کا فائدہ چاہتے ہیں اور یہ کہ یعنی یہ جو اردگرد کا ماحول ہے اس کے لحاظ سے بھی انسان کو استفادہ کرنا چاہیے اور پھر یہ جو مشینی اور ماحول اس سے علاوہ جو قدرتی ماحول ہے اس کے بہرحال پھر بھی فوائد زیادہ ہیں یعنی گھر میں موجود کوئی مشین کروڑوں روپے کی وہ تو اس کو فرشتے قیامت کا پتہ نہیں دے سکتی اور تھوڑی سی قیمت کا مرغ جو ہے وہ پتہ دے سکتا ہے یعنی اس بنیاد پر اس کے اندر قدرتی طور پر اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے اور ایسے ہی گدے کے ہنینانے پر یعنی سواری تو موٹر سیکل کی بھی ہے گھوڑ اور آج نئی نئی سواریاں ہیں لیکن وہ جو ایک پرانی سواریاں ہیں یعنی گدے کی سواری بھی سنت انبیاء علیہ مسلم میں سے آئے اور حضرت موسی علیہ سلام کا گدہ مشہور ہے اور گھوڑے کی سواری خچر کی سواری تو ان چیزوں میں کے مقابلے میں آج لوہا اور ربڑ کے ٹائر اور پٹرول یہ چیزیں جو بظاہر ہمیں تیزی والی لگتی ہیں اور مفید لگتی ہیں ان کے مقابلے میں اصل فطرت امیرہ لترقبوحا وزینہ یہ اصل ان کے ساتھ اور بھی بہت سے فوائد ہیں یعنی جس طرح کہ گدے کی ہنہناہٹ کہ اس وہ شیطان سے بندے کو متنبع کرتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کی دعا کے لحاظ سے فرمائے خصوصی طور پر شیطان سے بچاؤ کی دعا کرو جب گدہ ہنہنا رہا ہو اور دوسری طرف جب مرغ جو ہے وہ ازان دیتا ہے تو اس وقت تم رب زلجلال کے فضل کی دعا کرو کہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے اور تم اللہ تعالیٰ سے فضل جو ہے وہ مانگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے قبولیت کا ایک فارمولہ یہ بھی عطا کیا جو سنن ابی دعود میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اَسْرَ اَدْ دُعَائِ اِجَابَتًا دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ کے قبولیت کے لحاظ سے تیز ترین دعا ایک ہے سری ایک ہے اَسْرَ یعنی زیادہ سپیڈی بہت زیادہ جو تیزی سے قبول ہوتی ہے وہ یہ ہے دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ یعنی کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا یعنی کسی کے ادم موجودگی میں اس کی دعا ایک بندے کی دوسرے کے لیے جو کہ غائب ہے تو دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ ایک کی دوسرے غیر حاضر جو موجود نہیں کیونکہ جو موجود ہے اس کے لحاظ سے یعنی ریاقہ بھی اس میں شائبہ ہو سکتا ہے اور یہ خلوص کی دعا ہے جو ایک بندہ مانگ رہا ہے دوسرے کے لیے تو اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ گر بتا دیا کہ چاہتا وہ بھی ہے کہ میری دعا قبول ہو چاہتا یہ بھی ہے کہ میری دعا میرے اپنے فائدے میں جلد قبول ہو تو یہ اس کے لیے غیبانہ کرے وہ اس کے لیے غیبانہ کرے تو رب زلجلال دونوں کے اس خلوص کو دیکھ کر کہ اس کی اپنی حاجت تھی مگر اس کو اس نے یاد رکھا ہوا ہے اور اس کے لیے یہ مانگ رہا ہے تو اس بنیاد پر اس کی بھی قبول ہو جائے گی اس کی بھی قبول ہو جائے گی کہ جب دونوں ایک دوسرے کے لیے ظہر الغعب دعا مانگیں گے پشت کے پیچھے تو اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی امت کو قیامت تک کے لیے یہ توفہ دیا اس کام کے لیے نہ تو کوئی سفر کرنا پڑے گا نہ کوئی خرج کرنا پڑے گا نہ یہ ہے کہ خاص عید کی رات کی قبولیت کی رات جو ہے اس کا انتظار کرنا پڑے گا بلکہ کوئی بھی مہینہ ہو کوئی بھی موسم ہو کوئی بھی علاقہ ہو اور مومن ہو اگرچہ وہ غوث کتب نہ بھی ہو تو اپنے یہ روٹین جب بنا لے کہ غائب کے لیے دعا ایک جو دوسرے کے لیے کرتا ہے اس کے دم موجودگی میں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر بھی خالق کائنات جلہ جلالہو نے قبولیت کا بڑا سنہری راز رکھا ہوا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سلسلہ میں جو مختلف اوقات ہمیں بتائے ہیں دعا کی قبولیت کے ان اوقات کے لحاظ سے ایک حدیث شریف جو ہے وہ یہ ہے اِنَّا مِمَّا يُسْتَجَابُ فِيهِ الدْعَا کہ جن جن وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے وہ کون سے ہیں لَيْلَةَ يِلْعِدَيْن عید الفطر کی رات اور عید الادہا کی رات یعنی عید الفطر کی رات مطلب ہے چاند رات عید کا دن جس کے بعد آنے والا ہے اب علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج اس رات کو ملے ٹھیلے کی رات سمجھ لیا جاتا اور اس رات کو یعنی پہلی رات میں لوگ عبادت میں مصروف تھے چاند نظر آیا تو یعنی یہ مظاہرہ لوگ شروع کر دیتے ہیں ملنک جیسے شیطان کھل گئے ہیں اور اب جو ہے وہ آزادی ہے میوزک بجائے جا رہے ہیں اور یعنی فہاشی اور میلے کا سما بن جاتا ہے جبکہ حدیث شریف میں وہ بڑی اہم رات ہے کہ جو دعاوں کی قبولیت کی رات ہے اور پھر سال کے بعد آئے گی اور پتہ نہیں کون اس وقت ہوگا کون نہیں ہوگا اس بنیاد پر یعنی یہ رات اور پھر جو عید الادہا سے پہلے کہی رات ہے نوز الحج اور دس دل حج کے درمیان کی اس کے لحاظ سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْلَةَ نِسْفِ شَابَان پندرہ شابان جو ہے شبِ بَرَات اس کے لحاظ سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجابتِ دعا کے اوقات کے لحاظ سے اس کا بھی خصوصی طور پر ذکر کیا اور یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایک پورا طبقہ ایسا ہے یعنی ایک تو ویسے ہی دین بیزار لوگوں کی کٹولہ ہے لیکن ایک دین والے بظاہر وہ شبِ بَرَات کو خصوصی طور پر عشاء کے بعد مسجدیں بند کرتے ہیں اور لائٹنگ نہ ہو اور یہ رات نہ منائی جائے اور اس کے خلاف وہ مضمون چھاپنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ حدیث صریف میں یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے تو اگر بندے مسجد میں آ رہے ہیں اجتماعی طور پر یا ویسے اس سلسلہ میں کوئی اجتماع ہو رہا ہے اور لوگوں کو ترغیب نہیں جا رہی ہے تو بہرحال فائدہ تو ہے کیونکہ یہ قبولیت کی رات ہے تو اس میں کسی لحاظ سے کوئی آمین کہے گا کوئی دعا مانگے گا کوئی ذکر کرے گا کوئی عمل کرے گا عمل سالے تو اس بنیاد پر ہمارا یعنی اہل سنت کے جو معمولات ہیں وہ سنت کے قریب ترین ہیں کہ اس رات کا احتمام بھی اہل سنت واجمات کے لحاظ سے کیا جاتا ہے اور دوسری طرف سے یعنی بطور خاص اس رات کو وہ ایک مہینہ پہلے سے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شب برات آئے گی تو مہینہ پہلے جو رسال شپیں گے ان کے مہنہ میں اس کے اندر وہ دیں گے کہ اس رات کو کوئی زندہ نہ رکھے یہ رات کوئی نفل نہ پڑے یہ بیدت ہے اور اس طرح کے ان کے خرافات شروع ہو جاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ فرمایا کہ قبولیت کے لحاظ سے اس حدیث کے مطابق فرما اول لیلت من رجب رجب کی پہلی رات جس طرح کے ستائیسویں تو ہے ہی پہلی رات کے لحاظ سے بھی خصوصی طور پر ذکر کیا ایسے ہی شریعت میں جو دیگر راتے ہیں اوقات الاجابات لیلت القدر ویوم عرفت وشہر رمضان ویوم الجمع یعنی قدر کی رات عرفہ کی رات یعنی نوز الحج کی جو رات ہے اس کے لحاظ سے اور ساتھ ہی رمضان کا پورا مہینہ اور جمع کی رات یعنی جمع سے پہلے جو رات ہے جس طرح کہ آج کی رات ہے صبح جمع ہے تو یہ قبولیت کی رات ہے اور پھر خود جمع چونکہ جمعے کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرما ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں بندہ جو بھی مانگے اللہ آتا کر دیتا ہے اور اس گھڑی کے لحاظ سے فتو الباری میں اٹھالیس اقوال ہیں کہ وہ گھڑی کون سی ہے یعنی اتنی وسط ہے دین اسلام میں کہ ایک گھڑی پر اتنی ریسرچ ہے اور پھر تایون اس لیے نہیں کہ ایک بندہ تلاش میں پورے دن میں ہی بندگی کرتا رہے کہ یہ گھڑی ہوگی وہ گھڑی ہوگی کسی نے کہا تلوی آفتاب کے وقت کسی نے کہا جب بیس منٹ گزر گئے ہو تو وہ کسی نے کہا کہ جب ازان جمعہ ہو جائے کسی نے کہ دو ختموں کے درمیان کی گھڑی کسی نے کہا کہ جب جماعت جمعہ کی دو فرض آقا سلام پھرتا ہے تو وہ کسی نے کہ نماز اصل کے فوراں کی بات تو یعنی وہ پورا جمعہ ہی اصل میں اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر خصوصی طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں دعائوں کی قبولیت کے لحاظ سے ہر جو نماز ہے ہر نماز اس میں فرض جب ادا کیے جاتے ہیں تو فرائض کی ادائیگی کے فوراں بعد جو وقت ہے اس کو بھی شریعت متحرہ میں بہت زیادہ مقدس قرار دیا گیا ہے اور قبولیت کی گھڑیاں وہ عظیم گھڑیاں ہیں امام مجاہد نے یہ ذکر کیا جس کو امام غزالی نے احیال علوم میں لکھا کہ اصل میں یہ جو پانچ نمازوں کا ٹائم ہے اس کی ایک خصوصیت ہے یعنی یہ امارہ کافی سال پہلے کا ایک فام دین کورس میں ہم نے بتایا تھا کہ کیوں یہ پانچ ہیں اور یہ وقت کیوں ہیں پہلی امتوں میں انبیاء علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات کے یہ وقت تھے یعنی بڑے سپریم ٹائم امتوں کے لیے نہیں نبیوں کے لیے تھے کہ جن وقتوں میں اللہ انبیاء سے ملاقات کرتا تھا ان کو ٹائم دیئے ہوئے تھے جو بھی جس جس زمانے میں نبی تھے ان کو رب نے ٹائم دیا ہوا تھا کہ یہ فجر کے ٹائم تم نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے مغرب کے ٹائم کرنی ہے زور کے ٹائم مصر کے ٹائم عشاء کے ٹائم تو یہ سپریم وقت ہے اللہ کی دربار میں حاضری کا تو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کی نسبت پر اس امت کو وہ سارے ٹائم دے دی ہے یعنی اپنے ساتھ ملاقات کے ٹائم کہ وہ جو صرف نبیوں کو دی جاتے تھے اللہ نے اس امت کو وہ ٹائم دے دی تو اس بنیاد پر امام مجاہد کہتے ہیں ان خاص وقتوں میں پھر دعا کرو کہ جب فرض ادا ہو جائے تو اللہ کے ملاقات کا یہ خصوصی وقت تھا تو اس وقت تم فرائض کے فوراں بعد جو دعا کروگے اللہ اس دعا کو قبول فرمائے گا حضرت امام مجاہد جو کے تابع ہیں انہوں نے اس چیز کو خصوصی طور پر ذکر کیا ہے دعا کے لحاظ سے کچھ الفاظ اور انداز ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کی رحمت جو ہے وہ جھوم کے برستی ہے ویسے تو ایک عام قانون ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے انددعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد من حشی حتی تسلی على نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانو کا یہ فرمان جام ترمزی میں موجود ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے کب تک اس وقت تک جب تک تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑ لیتے انددعاء موقوف بین السماء والارض یعنی اب جو ہم نے شروع میں فوائد بیان کی کہ دعا مومن کی اس ہر حال میں فائدہ ہے تو یہ ہیں شرطیں کہ شرطوں کے لحاظ سے صحیح پائی گئے تو پھر فائدہ ہے اب اس نے اگر درود ہی نہیں پڑا تو اب دعا دعا بنی نہیں پوری اللہ کے دربار میں پہنچے گی تو پھر قبول ہوگی تو یہ موقوف رہے گی حضرت عمر رضی اللہ نے کہتے ہیں اگر تم نے گھنٹا مانگی ہے تو ایک سیکنڈ کی بھی اوپر نہیں جائے گی یعنی اگر تم نے وہ اس کے ہزار جملے بولے ہیں تو ایک لفظ بھی اوپر نہیں جائے گا حتی تسلی یا نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ تو اپنے نبی پاک پہ درود نہ پڑ لے صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی مشکل کشائی جن کے نام کی ہے تو ان کی ذات کی مشکل کشائی کتنی بڑی اور یقینا یعنی اللہ سے دعا مشکلات کی چابی ہے اور اس دعا زلجلال سے کوئی کسی گھڑی کسی وقت کسی زمانے میں کسی علاقے میں کوئی مسلمان بھی کرتا ہے تو وہ اس وقت تک آسمان کی طرف نہیں پہنچتی موقوف ہے جب تک کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑا جائے تو درود کی اتنی برکت ہے اور کتنی مشکل کشائی ہے کہ وہ اللہ سے مانگی ہوئی دعا جس سے مشکل حل ہوگی اس دعا کی رب کے دربار میں پہنچنے کی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے اور بعد میں درود شریف ہو اور اس کے ساتھ یعنی درود شریف کا تذکرہ ضرور ہو تو اس بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یعنی شیار اہل سنت و جماعت کا ہے درود کے لحاظ سے رب ذل جلال کے حکم کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ آپ سے آپ کا اپنا عمل مروی ہے آپ نے کچھ آیات کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کی دن تھا عید الفطر کا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ عید الفطر کی نماز کے بعد کھڑے ہو گئے کہتے اللہ انکا قلت وقول کال حق رب تو نے فرمایا ہے اور تیرا فرمان برحق ہے کیا تو نے فرمایا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کہ اللہ کی رحمت محسنین کے یہ تو نے فرمایا ہے قرآن مجید میں اس میں کوئی شک نہیں تو جب تیری رحمت محسنین کے قریب ہے فَإِن كُن تو من المحسنین فَرْحَمْنِ اگر رحمت کوٹا ہے محسنین کا تو میں اگر محسن ہوں تو پھر مجھ پہ بھی رحم کر میرا بھی حق بنتا ہے اِن كُن تو من المحسنین فَرْحَمْنِ اگر محسن ہوں میں تو مجھ پہ رحم کر اس بیس پر میں نوازا جاؤں یہ تیرے فرمان کے مطابق میرا حق بنتا ہے وَإِلَّمَّكُم من المحسنین اور اگر میں محسن نہیں ہوں یعنی اگرچہ وہ بہت بڑے پائے کے ولی ہیں جن کو خامس خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے کہتے ہیں اِلَّمْ أَكُم من المحسنین اگر میں محسنین میں سے نہیں ہوں تو پھر فرما ایک دوسری سیٹ ہے قَد قُلْتَ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمَ کہ رب تو قرآن میں اور سچا تیرا فرمان ہے کہ اللہ مومنین کے ساتھ رحیم ہے مومنین پر رحم کرتا ہے مومنین مومن کو رحم ملتا ہے اللہ کا تو کہتے ہیں مومن تو میں بھی ہوں فرہم نہیں لہذا مومن ہونے کی بیس پر ہی مجھ پر رحمت کر یعنی جس طرح بلا تشبیح اور تمثیل کوئی عوضہ ملتا ہے کہ یہ بی اے پاس ہے اس نے پی ایش ڈی کیا ہوا اس نے فرانک کورپس کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں اگر رحم محسن ہونے کی وجہ سے ہے تو اس پہ کر اگر میں محسن نہیں ہوں مومن تو ہوں تو پھر مومن ہونے کی وجہ سے جو تیرا حکم ہے اس کے مطابق مجھ پہ رحم کر کہتے ہیں اے کامل ایمان اگر میں کامل ایمان والا مومن بھی نہیں یعنی مطلقا تو مومن ہوں لیکن کامل ایمان والا مومن نہیں اور ادھر آیت میں مراد کامل ایمان ہے کہ مومنین پر اللہ رحیم ہے یعنی کامل مومنین پر اور میں کامل نہیں ہوں میں ناکس ہوں تو پھر کہتے ہیں فَأَنتَ أَهْلُ التقوى تو تو اپنی شان اہل تقوى بتاتا ہے اور تیرے فرمان میں کوئی شک نہیں اور تیرے اہل تقوى ہونے میں بھی کوئی شک نہیں فَأَنتَ أَهْلُ تقوى وَأَهْلُ مَغْفِرَة تو اہل تقوى بھی ہے اور تُو اہل مغفرہ بھی ہے یعنی تجھ سے لوگوں کو بخشش ملتی ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ كَقُلْتَ کیونکہ تُو نے خود قرآن میں کہا ہے وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاء اللَّه هُوَ اَهْلُ تقوى وَأَهْلُ مَغْفِرَة کہ وہ اللہ جو ہے وہ اہل تقوى ہے اور وہ اللہ اہل مغفرہ ہے تو کہتے ہیں فَاقْفِرْلی اس بیس پہ مجھے بخش دے کہ میں تو نہ محسن ہوں نہ میں کامل مومن ہوں تُو تو بالیقین اہل مغفرہ ہے تو فَاقْفِرْلی مجھے بخش دے کہتے ہیں چلو فَاِلَّمْ أَكُمْ مُسْتَحِقًا لِشَئِ اِمْ مِنزَالِكَ اگر میں ان میں سے کسی لحاثے بھی مستحق نہیں بنتا نہ میں بنتا ہوں مستحق موسن ہونے کی وجہ سے نہ بنتا ہوں کامل مومن ہونے کی وجہ سے اور نہ اس بنیاد پر کہ تُو تو یقیناً اہلِ مغفرہ ہے مگر پھر بھی میری قسمت نہیں آ رہی کہ تُو مجھے بخشے تو پھر کہتے ہیں فَآنَا صاحب و مصیبہ پھر میں تو مصیبت والا ہوا کہ جس کو یہ آخری چانس بھی نہیں مل رہا نہ موسن ہونے کی وجہ سے نہ کامل مومن ہونے کی وجہ سے اور پھر یہ ہے کہ تیری شان تو یقیناً اہلِ مغفرہ ہے مگر تجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا تجھ پہ کسی کا زور نہیں چلتا لَا يُسْأَلُو أَمَّا يَفَالُو تو پھر بھی اگر مجھ پہ رحم نہیں ہوتا تو میں تو پھر مصیبت زدہ ہوں کہ مجھ پہ اس بیس پہ بھی رحمت نہیں ہوئی یعنی تیرے فعل پر تو کوئی اعتراض نہیں لیکن میں تو محروم رہ گیا ہوں میں پھر مصیبت زدہ ہوا تو کہتے ہیں میں پھر بھی محروم نہیں رہوں گا کیوں قد قلت تُو نے کہا ہوا ہے کہ جنہ مسیبت پہنچتی ہے وہ جب یہ کہتے ہیں تو پھر ان کا کیا مقام ہے ان پر اللہ کی رحمت ہے ان پر اللہ کی رحمت ہے اور وہ حدیت یافتہ ہے تو فرما پھر مصیبت زدہ ہونے کی بیس پر تو مجھے ضرور رحمت ملے گی میں انہ لیلہ پڑھ رہا ہوں پہلے تین جو منصب تھے ان پر میری بات نہیں بنی تو میں مصیبت زدہ ہوا اور مصیبت زدہ ہو مومن اور ہو مصیبت زدہ تو اللہ تعالیٰ تونی خود قرآن میں فرمایا ہوا ہے کہ مصیبت زدہ مومن کی یہ شان ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَ تو کہتے ہیں اللہم فرحمنی پھر رب اس بیس پہ مجھ پہ رحمت کر دے کہ میں مصیبت زدہ ہوں اور یہ تیرا قرآن اس بیس پہ مجھ پہ رحمت کر کہ میں موسن ہوں اگر موسن نہیں ہوں تو اس بیس پہ کر کہ تو مومنین پہ رحیم ہے تو میں کامل مومن ہوں اور اگر میں کامل مومن بھی نہیں ہوں تو پھر تو اہل تقوی و اہل مغفرہ ہے اور اگر پھر بھی نہیں ہوتی تو میں پھر مصیبت زدہ ہوں اور جو مصیبت زدہ ہے اس کے لئے تو نے فرمایا ہوا ہے تو یہ ہے اصل میں یعنی بندے کا اپنے رب سے کھل کے بات کرنا اور اسے یہ یقین ہو کہ میں بول رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے اور میرا رب مانگنے سے خوش ہوتا ہے وہ نراز نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوگا اور پھر جس انداز میں یعنی بندے کو یقین ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ضرور دے دینی ہے میری مانگ میں جو مانگوں گا تو اس بنیاد پر دعا قبول ہوتی ہے اور حدیث شریف میں اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ دعا مانگتے وقت تم اس طرح مانگو کہ تمہیں یقین ہو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی اور مانگتے وقت خود ہی تم تردد کا شکار نہ ہو کہ قبول تو ہونی کوئی نہیں چلو میں مانگ دیتا ہوں اس طرح دعا کی انسائٹ ہو جاتی ہے یعنی تم یہ یقین رکھ دعا کرو کہ رب ذل جلال دعا کو قبول فرمائے گا حکم دیا گیا کہ دعا مانگتے وقت کوئی بندہ اس انداز میں دعا نہ کرے کہ جس کی اندر ان شیطہ کا استعمال کیا جا رہا ہو کہ رب اگر تو چاہتا ہے تو مجھے دے دے رب اگر تو چاہتا ہے یعنی اس سے اس بندے کا جو اللہ پر توقل اور بھروسہ ہے اس میں فرق آتا ہے یعنی ہونا تو جو کام اللہ کی مشیعہ سے ہونا ہے اور خبر آجاتا ہے کہ یہ تو پوری طرح مانگی نہیں رہا یعنی اس طرح دنیا میں کسی سے مانگتے ہوئے یہ کہ ایک مجھے ہر حال میں ضرور دو میرا اس کے بغیر گزارہ نہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر چاہو تو مجھے دے دو تو ان دونوں مانگنے کے اندازوں میں دنیا میں کسی سے مانگنے میں فرق واضح نظر آتا ہے کہ پہلے کے لحاظ دینے والے کے دل میں آئے گا کہ اس بیچارے کا تو کوئی گزارہ ہی نہیں ہے میں ضرور اس کی مدد کروں اور دوسرے میں یہ ہے کہ وہ خود اپشن رکھ رہا ہے کہ چاہو تو دو چاہو تو نہ دو تو اس بنیاد پر میں جو معصور دعائیں ہیں قرآن مجید میں یا انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں کہیں یہ لفظ نہیں ملے گا کہ جس میں ان شیطہ کے ساتھ دعا کی جا رہی ہو دعا ہمیشہ حتمی اور قطی الفاظ کے ساتھ جو امام نووی نے اپنی کتاب اللہ ذکار کے اندر یہ لکھا سیدنا دعود علیہ السلام کے زمانے میں قط پڑ گیا اور قط بہت شدید تھا فختار سلاسہ من علمائهم تو اس زمانے میں دعا کے احتمام کے لیے تین علماء کا چناؤ کیا گیا ساری امت میں سے کہ تین بڑے عالم جو ہیں وہ اللہ سے بارش کی دعا مانگیں فخار جو وہ نکلے اور انہوں نے دعا شروع کی ایک نے پہلے مانگی کہتا ہے اللہم انک انزلت فی توراتی کا ان نعفو عم من ولم نا کہ اے اللہ تُو نے تورات کے اندر یہ نازل کیا ہے ہمارے لئے حکم ان نعفو عم من ظلمنا کہ ہم جو ہم پہ ظلم کرے ہم اسے معاف کر دیں یہ حکم تیرا ہمارے لئے تورات میں ہے تو کہتا ہے ہمیں ہمیں معاف کر دے ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے جس وقت اس نے دعا ختم کی تو دوسرا عالم بولا اللہم کہتا ہے اللہم کہ تُو نے تورات میں حکم دیا ہے رقیق کی جمع ہے رقیق ہے غلام کہ تُو نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے غلام ازاد کریں یہ تیرا حکم ہے ہمارے لئے تو کہتا ہے کہنے لگے اللہم مَا اِنَّا عَرِقَاؤُكَ فَآتِقْنَا ہم تیرے غلام ہیں تو تُو ہمیں آزاد کر دے یعنی اس قلت اور زلت کی حالت سے ہمیں آزادی دے خوشحالی دے فراوانی دے تو جو ہمیں تُو نے کرنے کا حکم دیا تیرے دربار میں تو قانونی وہ چلتا ہے تو ہم تیرے عبد ہیں تیرے غلام ہیں تُو ہمیں آزاد فرما دے وقال الثالث اب تیسرے عالم دین نے دعا شروع کی اللہم اِنَّا كَأَنزَلْتَ فِي تَوْرَاتِكَ اللَّا نَرُدَّ الْمَسَاقِينَ تُو نے تورات میں یہ نازل کیا ہے کہ ہم یہ طرز عمل اپنائیں کہ مسکینوں کو ہم رد نہ کیا کریں یہ ہمارے لئے تیرا حکم ہے کہ ہم مساقین کو رد نہ کریں جب وہ ہمارے دروازوں پہ آپ کے کھڑے ہو جائیں تو ہم مسکینوں کو رد نہ کریں یہ تیرا ہمارے لئے حکم ہے اللَّهُمَّ اِنَّا مَسَاقِينُكَ وَقَفْنَا بِبَابِكَ ہم تیرے مسکین ہیں اور ہم تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں فَلَا تُرُدَّ دُعَانَا تو تُو ہمارے دعا کو رد نہ فرماؤ تُو نے جو حکم دیا ہمیں کہ ہم جب ہمارے دروازے پہ کوئی آ جائے اسے رد نہ کرے تو ہم تیرے دروازے پہ آ گئے ہیں اے اللہ ہم تیرے مسکین ہیں تُو اس دعا کو رد نہ کر فَسُقُو تو جب یہ تیسرے کی دعا مکمل ہوئی تو بارش برسنا شروع ہو گئی یعنی یہ انداز پہلی امتوں میں بھی جس طرح عمر بن عبدالعزیز کا انداز تھا اپنی کتاب قرآن کے لحاظ سے آیات کا حوالہ دے کر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماذا اللہ رب کو کچھ چیز بھولی ہوئی ہے اور اسے حوالہ دے کے یاد کرا جا رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اے اللہ کہ تیری رحمت کے دروازے کھلے ہیں اور تیری رحمت کے یہ ثبوت ہیں خود تیرے کلام کے اندر اور یہ تُو نے خود حکم دیا ہوا ہے اپنی شانوں کے حوالے دے کر مانگنے کا اور تُو مانگنے سے خوش ہوتا ہے لہٰذا ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں ایسے ہی قبولیت کے جو طریقے ہیں دعا کی قبولیت کے ان میں سے یہ ہے کہ اپنے کسی عملے سالے کا حوالہ دے کر اللہ سے مانگ جس طرح کر ہے پھر انہوں نے اپنا اپنا ایک عمل اللہ کے دربار میں پیش کیا اور اس کے نتیجے میں کہا رب یہ پتھر جو چٹان دروازے پر آگئی یا غار کے موں پر یہ پیچھے ہٹ جائے تو تیسرے نے جب دعا مانگی اپنے عمل سے وہ مکمل پیچھے ہٹ گئی اور وہ باہر نکل گئے تو یعنی انسان مشکل میں سوچے کہ اس کا قوم سا عمل مقبول ترین عمل ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں تو پھر اس کے وسیلے سے دعا کرے اور اس میں یہ تو سب سے پہلے ہے کیونکہ وہ چیز پہلے بیان ہو چکی ہے مستقل موضوع میں کہ جب آمال سالحہ کا وسیلہ جائز ہے تو زوات فازلہ کا تو بطری کے اولا جائز ہے یعنی اس بنیاد پر زوات فازلہ عمل عرض ہے جو ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے مثلا ایک بندہ اس کا عمل ہے نماز تو صلاح مسلی نمازی کے ساتھ قائم ہے سوم سائم کے ساتھ قائم ہے بن سکتی ہے تو وہ خود ذات کیوں نہیں وسیلہ کسی کے لئے بن سکتی کہ جس کے ساتھ عرض قائم ہو تو وہ وسیلہ بن جاتی ہے اس بنیاد پر زوات فازلہ سے وسیلہ امت میں رائج رہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بارش کی لگے دعا میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ پیش کر اللہ سے دعا کی بی ام نبی نبی نا کہ یا اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں اپنے نبی علیہ السلام کے چچہ حضرت عباس کے وسیلے سے تو اس میں بارش نازل ہوئی اور یعنی پتا چلا کہ یہ بھی ایک سورس ہے اللہ کے ہاں دعا قبول کروانے کے لحاظ سے کہ مقبول بندوں کا ذکر کیا جائے یعنی زوات کا اور پھر یعنی زوات جو ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہ مردوان میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی یا مطلقا اولیاء کرام اور مقربین صالحین اگرچہ دنیا میں ہوں یا دنیا سے چلے گئے ہوں ہر صورت میں یعنی ان کا نام جو ہے وہ قبولیت کے کام آتا یعنی یہ بڑی باریک بات ہے کہ دنیا میں ہوں یا دنیا سے چلے گئے ہوں اس پر ابن تیمیہ وغیرہ کا یہ اطراز ہے کہ جو چلے گئے ہوں ان کا تو وسیلہ نہ ان کا نام نہ لو کہ ان کے صدقے قبول کر جو دنیا میں ہیں ان کا لو یعنی وہ ایک علیدہ یعنی رستہ امت میں انہوں نے اختیار کیا اور اس حدیث میں بھی وہ ایک علیدہ تشریح کرتے ہیں لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ جس بندے کو مقرب ہونے کا درجہ حاصل ہے کہ وہ زندہ ہو تو اس کا نام لیں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے یعنی حضرت اباس کا نام لینے پر یہ نہیں کہ کچھ بارش تو اللہ نے برسانی ہے اور چونکہ زندہ ہیں لہذا آپ تو مدد کر سکیں گے بارش تو مکمل عمر کنسے ہی ہونی ہے لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی کے وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں ان کا ایک مرتبہ ہے اور اللہ کے دربار میں ان کا ایک مقام ہے اس پر رب نے خوش ہو جانا ہے ان کا نام لینے سے تو رب کی ذات تو جو اس کے ہاں ولی ہیں نبی ہیں غوث ہیں کتب ہیں آل رسول علیہ السلام ہیں صحابہ ہیں وہ دنیا میں بھی رب کو پیارے ہیں دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی پیارے ہیں پھر بھی ان کا نام اللہ کے دربار میں ویلیو والا ہے یعنی یہ تو معجل اللہ دنیا داری کے قانون میں بھی ہے کہ ایک بندہ دنیا میں اس کا تم بھرم رکھتے ہو اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور پیچھے کوئی کہتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں یا اس کا خادم ہوں یا اس کا شگرد ہوں اور اس کی وجہ سے میرا یہ کام کر دو تو ایک دنیا دار بھی کہتا ہے جب میں اس کی زندگی میں اس کا بھرم رکھتا کا ولی ہے یا جو اللہ تعالی کی انبیار مسلام ہیں وہ ظاہری حیات میں ہوں یا چلے گئے ہوں کام تو اللہ نے کرنا ہے لیکن جب قبولیت کے لیے ان کا سہارہ لیا جائے گا تو رب ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں تھے تو میرے ہاں ان کی بڑی عزت تھی اب چلے گئے اب میں ان کو کیا جان ایسا نہیں ہے یہ تو رب کی شان کے خلاف ہے اور یہ دوسری طرف سے اس تقسیم میں شرق لازم آئے گا کہ ہمارا تو عقیدہ رب سب کچھ کرتا ہے اور کیونکہ اب تو وہ فوت ہو چکا ہے اور فوت شدہ کر کچھ نہیں سکتا لہٰذا اب اس کا نام نہ لو ہمارے لئے تو دونوں صورتوں میں اللہ کسی کا محتاج نہیں اس کو کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں اس نے خود ہی کرنا ہے یہ جن کا ہم نے نام لیا ان سے رب راضی ہے ہمارے نزدیک اور اللہ کے سامنے اللہ والوں کا نام لے تو خوش ہو جاتا ہے تو اس بنیاد پر یعنی ہمارا عقیدہ شلق کو قطع کرنے والا ہے کاتے ہے اور جو یہ تقسیم کرے اس کے لحاظ سے یہ مطلب بنے گا خلاصہ کہ رب کا زندہ لوگوں میں سے تو کوئی شریک مان لیں تو کوئی حرج نہیں ماز اللہ فوت شدہ میں سے نہیں ماننا چاہیے اور ہم کہتے ہیں ہمارے رب کا نہ کوئی زندہ لوگوں میں شریک ہے اور نہ دنیا سے جو چلے گئے ان میں سے کوئی شریک ہے تو یہ تب ہی عقیدہ بنتا ہے یعنی یہ جو اصل توحید ہے کہ جس میں اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ ان کی کوئی شرکت اللہ کے ساتھ تو ہے ہی نہیں کام رب نہیں کرنا ہے اللہ کو کسی اور کی تعاون کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ ہر ضرورت سے پاک ہے اور وسیلہ یہ ہے کہ ان کے نام اللہ کے دربار میں ویلیو والا ہے اور وہ ویلیو زندہ مندہ ہو اگر نیک ہے تو پھر بھی ہوتی ہے اور اگر خاتمہ بالخیر ہوا اور دنیا سے چلا گیا تو ویلیو یقینا پھر بھی اللہ کے دربار میں ہوتی ہے تو یہ چند ترک تھے کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائے یہ رب ذل جلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارا فام دین کورس جو اٹھائیس سالانہ کورس تھا یہ اس کا سیکنڈ لاسٹ موضوع تھا اور کل آخری موضوع ہے اسلامی طرز حیات اور کل انشاءاللہ آخری موضوع اٹھائیس سالانہ فام دین کانفرنس کے اندر بیان ہوگا اور یہ فام دین کانفرنس انشاءاللہ کل دن کے ٹائم ایک بجے گوجرہ والا جو ہمارا مرکز ہے رضا مجتبہ مرکز سرات مسکین اس کے اندر فام دین کانفرنس کا کل انشاءاللہ انعقاد ہوگا اور وہاں پر فام دین کورس کا اختتام ہوگا اللہ تعالی ہم سب کا حمی وناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين